ہمیں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آف آخر آفان سے کہتے کہ دیکھو آفان میں نے سب کچھ برداشت کر لیا لیکن اب یہ برداشت میرے لیے نہیں ہو سکتا ہی میں اینی کو اس کر میں برداشت کر سکتی ہوں بات سننے کے بعد آفان کہتے کہ ممی آپ کو کیا ہو گیا آپ بھی دردانہ خالہ کی باتوں میں آ رہی ہیں پھر آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتی کہ زبردستی کرشتے کبھی بھی نہیں نبائے جاتے اور میں کبھی بھی آئیمہ کے ساتھ زبردستی کرشتہ نہیں نبا سکتا تھا آفان کہتے کہ یہ میرا مسئلہ ہے آئیمہ تمہارا مسئلہ بھی نہیں ہے میں صبح صبح کوئی بھی کسی قسم کی بحث نہیں چاہتا یہ بات سننے کے بعد تبھی دردانہ کہتے کہ بیٹا جو کارنامہ تم نے کیا ہے اس کا جواب تو تمہیں باجی کو دیرا ہی پڑے گا کہ اس طرح سے تم نے میری بیٹی کو سٹیج پر چھوڑ دیا تھا میں ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میری آئیمہ کیا کرے گی اور میری آئیمہ کس کے در پر پری رہے گی اس کا تو باپ بھی زندہ نہیں ہے یہ بات سننے کے بعد آفان کہتے کہ خالہ جان آپ کو مجھے ایموشنل بلیک مل کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اسی طرف اینی بھی ابتیار ہو کر جیسے ہی نیچے آتی ہے یہ دیکھ کر تبھی آپ فاخرہ کا غصہ تو اور بھی زدہ بڑھ جاتا ہے تبھی کہتے کہ دوسری شادی بھی کر لی کہ ابھی بھی اپنی سٹڈی کو نہیں چھوڑے گی اب تو تمہیں سیکیورٹی بھی مل چکی ہے اینی کہتے کہ ممی یہ نکاح میں نے آپ لوگ کی بیس پر ہی آگر کیا اگر مجھے آپ لوگ مجبور نہ کرتے تو یہ نکاح میں کبھی بھی نہ کرتی جس طرح سے آفان کو ابھی تک میں مجبور کر رہی تھی تو پیچھے ہر جائے تو شاید میں اس بات پر کامیاب بھی ہو جاتی اور آفان آج ایمہ کے ساتھ شادی بھی کر لیتا لیکن آپ جانتی ہے کہ جب دردانہ خالہ ایمہ کے ساتھ باتیں کر رہی تھی میں نے ان سب کی باتیں سن لی اور یہ باتیں سننے کے بعد تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں کروں بھی تو کیا کرو آپ میرے بیٹے کے برے ہونے کے بعد مجھے اس گھر سے باہی نکال دیں گی اور میں آپ کو ایک بات بتا دو کہ اپنی اراد کو میں کبھی بھی یہاں پر کسی کے سہارے چھوڑ کر نہیں جا سکتی پیچھے دردانہ کہتی کیا ہو گیا اینی تم ہم پر الزام لگا رہی ہو اینی کہتے کہ نہیں کھالا یہ بات شاید آپ اس بات کا اندازہ کر چکی ہوگی کہ میں کسی بات کو لے کر جھوٹ نہیں بولتا بھی یعنی کہتے کہ ہمیں آپ لوگوں کو پہلے یہ کہہ رہی تھی کہ میرا آفان کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کا تعلق نہیں ہے اور آپ لوگ میرے بات پر یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے آپ سب لوگوں کو یقین کروا کروا کر تھک چکی تھی دوسروں کے لیے جیتے جیتے میں مر چکی تھی میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی پھر میں کروں بھی تو کیا کروں اس لیے میں نے پھر فیصلہ کر ہی لیا کہ اگر آفان میرے لیے سب سے لڑ رہا ہے تو شاید مجھے آفان کی بات مان کر اس کے ساتھ شادی کر ہی لینی چاہیے اس لیے تو میں نے آفان کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا یہ بات سننے کے بعد ابھی فاہرہ کہتی ہے کہ دیکھو اینی ابھی میں تمہیں بہت ہی پیار سے سمجھا رہی اس طرح سے آفان سے تم نے چھپ کر نکات کیا اسی طرح تم آفان کو مناؤ گی کہ وہ تمہیں طلاق دے دے یہ بات سننے کے بعد اب آفان بہت ہی غصے میں آ جاتا ہے کہتا ہے کہ ممی آپ کس طرح کی باتیں کر رہی آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ میں اینی کو کبھی بھی طلاق نہیں دوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے کیونکہ میں نے اینی کے ساتھ شادی اپنی خوشی سے کی ہے تو میں اسے کبھی بھی طلاق نہیں دوں اس کھر یہ اب آئیمہ کہتی ہے کہ اگر آپ اینی کو طلاق نہیں دیں گے تو میں آپ کے لیے سوسائٹ اٹیمٹ کر لوں گی اور سارا میرے بڑھنے کا بلیم آپ پر آ جائے گا یہ بات سننے کے بعد ابھی آفان بہت اچھا طریقے سے ان دونوں ماں بیٹی کی مرٹیلٹی کو جانتا ہے کہتا ہے کہ تمہیں جو آئیمہ تمہیں کر لو لے مجھے تو ذرا بھی پرواہ نہیں ہے کہ تم کیا کرتی ہو یا کیا نہیں آئیمہ کہتی کہ تم ایک چیٹر انسان ہو شادی تم نے مجھ سے کرنی تھی میں تمہاری دلہن بن کر بیٹھی تھی بند سمر کر بیٹھی تھی تم اس طرح مجھے سٹیج پر چھوڑ کر کیسے جا سکتے تھے یہ بات سننے کے بعد آفان کہتے ہیں کہ تم ویسے مجھے ایک بات بتاؤ آئیمہ میں نے تمہیں کبھی کہا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں یا تم سے شادی کروں گا جب بھی تمہیں اپنی محبت کا میرے سامنے اظہار کیا میں نے تمہیں صاف صاف انکار ہی کیا کہ دیکھو آئیمہ میں نہ تم سے محبت کرتا ہوں اور نہ ہی تم سے شادی کروں گا شاید تمہیں میرے بات کا اندازہ نہیں تھا کہ میں تمہارے ساتھ مزاہ کرتا ہوں لیکن اپنی بات پر میں پورا ہی اترتا ہوں اسی لیے اب تمہیں مجھ سے کوئی بھی گلہ کرنا نہیں بنتا یہ بات سننے کے بعد تب ہی کہتی آئیمہ کہ آفان تم زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں رہ پاؤ گے اور اینی دیکھنا ایک دن تمہیں دھوکہ دے گی کیونکہ اس نے تم سے شادی نہیں بلکہ تمہاری دولت سے شادی کی ہے کہتے ہیں کہ بس آئیمہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں کہ تمہارے ساتھ میرا کیا رشتہ ہے کہاں سے لگ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ اتنی بڑی ٹراجڈی ہوئی ہے تم تو بالکل نارمل ہو یہ بات سننے کے بعد دردانہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹی رو رو کر برا حال کر چکی ہے آفان یہ لگ رہا ہے کہ میرے بیٹی بلکل نارمل ہے آخر کہاں سے تمہیں یہ سب کچھ لگ رہا ہے یہ بات سننے کے بعد آفان کہتے ہیں کہ بس کر دیں خانہ جاؤں آپ لوگ اس بات کو ایکسپٹ کیوں نہیں کر لیتے کہ اینی آپ میری بیوی ہے اور اسے میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا یہ بات سننے کے بعد تبھی دردانہ کہتے ہیں کہ باجی کیا آپ کوئی فیصلہ نہیں کریں گے دردانہ کہتی کہ فیصلہ تو میں کر چکی ہوں اینی کو اینے کی کیے کس ذات تو مل کر ہی رہے گی تبھی دردانہ آخر کہتی ہے کہ باجی کب تک فاخرہ آخر ایسا کیا کرنے والی ہے کیا وہ اپنی مکمل کوشش کرے گی کہ کسی نہ کسی طرح سے آخر اینی کو آفان کی زندگی سے نکال دیا جائے تبھی آفان کہتی کہ اینی چلو واپس گھر میں اور جا کر اپنا بیگ رکھ داری سنبھالو اب دو دو بہو ہونے کا تم نے اس گھر سے حق لیا ہے اور اتنی تو ذمہ داری تمہاری بنتی ہے یہ بات سننے کے بعد تبھی آفان کہتے ہیں کہ نہیں ممی کہ جب تک سٹڈی کمپلیٹ نہیں ہو جاتی میں اینی کو کبھی بھی اس گھر میں بٹھا کر نہیں رکھوں گا اینی اپنا پیشن اپنا شوق پورا کرے گی اسی طرح اب میرا بھی شوق ہے کہ اینی ایک بہت بڑی آرٹسٹ بنے گی سننے کے بعد تبھی فارہ کہتی اینی کو کہ تمہیں سمجھ نہیں آرہی تبھی اینی کہتے ہیں کہ نہیں ممی میں گھر میں کبھی بھی نہیں بیٹھوں گی یہ میسٹر بہت زیادہ پورٹنٹ ہے اور ویسے بھی میرا فائنل سمیسٹر ہے میں کبھی بھی اس کو سکیپٹ نہیں کر سکتی اور نہ ہی میں پالیس سے چھٹی کر سکتی ہوں تبھی اب اینی اپنا کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور عمر کو دیکھ کر اب اپنا کو بہتی غصہ بھی آتا ہے کیونکہ اپنا کہتے ہیں کہ اینی تم عمر کو بھی ساتھ لے لو اور انٹی لوگ کے پاس چھوڑ جانا اینی عمر کو لے کر چلی جاتی ہے لیکن فاخرہ کے گسے کے سیتو برنگ ہی لال پیلا ہو جاتا ہے دردانہ کہتے ہیں کہ باجی یہاں پر اپنے آپ کو جلانے سے بہتر ہے کہ آپ کوئی فیصلہ کرے کیوں نہ آپ اس کی بہن سے بولیں تو وہی کچھ نہ کچھ کرے گی آخر اس کو تو پتہ ہوگا کہ اس کی بہن کیا کرنے والی تھی یہ بات سننے کے بعد تبھی اب کہتے ہیں کہ ہاں جاؤ اور جا کر اس کو بلا کر تو لے کر آؤ اب جیسے ہی جاتی ہے دردانہ اور کہتے ہیں کہ تمہیں باجی بولا رہی ہیں جلدی سے آؤ اور آ کر تم باجی کی بات سنو یہ بات سننے کے بعد تبھی اب وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں تبھی کہتے ہیں کہ نہ جانے اب ممی کو مجھے کیا کہنا ہے تبھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جائیں میں آ جاتی ہوں جیسے یہ عمل نیچے آتی ہے تبھی کہتے ہیں دردانہ کہ باجی اب کریں اس سے بعد دو ٹوک الفاظ میں سننے کے بعد تبھی اب عمل کہتے ہیں کیا ہو گیا ہے خالہ آپ اتنا کیوں چلا رہی ہیں آنکھ ہی کون سی بات دو ٹوک الفاظ میں مامی کو مجھ سے کرنی ہے تبھی اب فہرہ کہتے ہیں کہ دیکھو عمل نے ماباپ کے گھر جاؤ اور ڈاکر کہو کہ جس طرح سے اس کا نکاح کروا ہے چھپکے سے چوری سے اسی طرح سے آپ اس کو طلاق بھی کرواے کیونکہ میں بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی جس طرح سے انہوں نے کیا ہے اور میں کبھی بھی ایسا نہیں چاہتی تھی کہ تمہارے ماباپ بیٹے کو دماد منا لیں ایمل کہتے ہیں کہ ممی یہ بات میں آپ کو پہلے بھی کلیر کر چکی ہوں کہ مجھے اس بارے میں آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ اینی وہاں پر کیا کرنے کے لیے گئی ہے اور افحان اس کے ساتھ نکاح کر لے گا یہ بات سننے کے بعد تبھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں پہلے نہیں پتتا تو اب تو تمہیں اندازہ ہو چکا ہے لیکن اب تم کسی نہ کسی طرح سے ان دونوں کے درمیان طلاق کروا ایک بات یاد رکھنا کہ میں پہلے ہی ڈیسائیڈ کر چکی ہوں اگر تم ایسا نہیں کرتی ہو تو پھر بیٹا یاد رکھنا کہ تمہارے شور کے ساتھ میں آئیما کی شادی کر دوں گی یہ بات سننے کے بعد تبھی اب ایمل بہت ہی غصے میں آ جاتی ایمل کہتی کہ آنکھی کیوں آپ میرے اوپر سوطن لانا چاہتی ہیں بات سننے کے بعد تبھی اب بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے ایمل کو سمجھ نہیں آتی کہ آخر وہ کرے بھی تو کیا کرے تبھی وہ بہت ہی غصے سے وہاں پر چلی جاتی ہے تبھی اب جا کر کہتی ہے کہ افان کہ جو کچھ بھی کیا ہے اینی کے ساتھ اب اس میں ہمارا کیا قصور ہے شریعہ کہتے ہیں کہ تم کمرے میں آ کر ہی چلانا شروع ہو جاتی ہو آخر بات کیا ہوئی ہے تم مجھے بات تو بتاؤ تبھی ایمل کہتے ہیں کہ ممی نے کہا ہے کہ اگر میں اینی اور افان کے درمیان طلاق نہیں کرواتی ہوں تو وہ تمہاری شادی آئمہ کے ساتھ کر دیں گے اور کیا آپ شادی کر لیں گے بات سننے کے بعد تبھی شریعہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس طرح کی ممی نے میرے ساتھ بات کوئی بھی نہیں کی شاید وہ تمہیں جرانے اور دمکانے کے لیے یہ کہہ رہی ہوں اور تم پریشان مت ہو میں کبھی بھی آئمہ کے ساتھ شادی نہیں کروں گا وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے اور ویسے بھی میں تم سے پیار کرتا ہوں تو اس سے شادی کیوں کروں گا یہ بات سننے کے بعد اینی کو دل کر دے گلت با کر ہی مار دوں یہ بات سننے کے بعد تبھی اب شریعہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی مت کرنا جس کے وجہ سے تمہارے ماں با تمہارے ہی خلاف ہو جائیں پہلے اس گھر والے تو تمہارے خلاف ہو ہی چکے ہیں یہ بات سننے کے بعد تبھی کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو کچھ میرے ساتھ آج ہوا ہے یہ صرف اور صرف اینی کی وجہ سے ہوا ہے اینی کو تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی یہ بات سننے کے بعد تبھی شریعہ کہتے ہیں کہ رکھوں میں خود جا کر ممی سے بات کرتا ہے کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو ممی کے پاس جانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ان کو لگے گا میں نے تمہیں بیجا ہے تبھی اب جیسے ہی دردانہ یہ بات سنتی ہے وہ تو بہت ہی حیران ہو کر کھری رہ جاتی کہ باجی نے یہ کیا کچھ کہہ دیا ہے دردانہ کہتے ہیں کہ فاقرہ باجی آپ نے یہ کیا بات کر دیا میرے بیٹی کی شادی ایسے انسان سے کریں گی جو شادی شدہ یہ بات سن کر تبھی کہتے ہیں کہ ہاں جو بھی کروں گی وہ سوچ سمجھ کر ہی کروں گی ترکی مالکن میں بس آئیمہ کو ہی بنانا چاہتی ہوں کسی اور کو تو میں کبھی بھی نہیں بنے دوں گی بات سننے کے بعد تبھی اب دردانہ اور آئیمہ کا دل بھی کچھ ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ دیکھو ابھی تک تو آئیمہ نے بھی کیا اس بات کو بول جو آئیمہ اور میرا دل کرتا ہے کہ تم شہریار کے ساتھ شادی کرو کیونکہ کبھی بھی افہان تمہیں نہیں اپنائے گا اور نہ ہی وہ کبھی آئینے کو چھوڑنے والا ہے یعنی نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کی سزا تو میں اسے دلوا کر ہی رہوں گی اور دوسری طرح ایمن نے ماں بننے کی خوشکبری تو شہریار کو نہیں سنائیں اگر تم سناؤ گی تو یقین کرو شہریار تم سے بہت محبت کرے گا اور ویسے بھی میرا دباؤ اس پر ہی رہے گا پورے تمہارے حقوق دے گا یہ بات سننے کے بعد اب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے خالان جیسا آپ چاہے میں ویسے ہی کرنے کے لیے تیار ہو لیکن میں آپ کی وہو ہی بننا چاہتی ہوں اس گھر سے میں کہیں بھی نہیں جانا چاہتی یہ بات سننے کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں جانتی ہوں ٹھیک ہے یہاں پر بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے دردانہ کے آخی کار میری باجی نہیں میرے بارے میری تو سوچ لیا ہے تب ہی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم اس بات کی اب کسی کے سامنے بھی ذکر نہیں کرو گی جو کچھ بھی کروں گی میں جلد ہی کروں گی لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اس طرح سے کوئی بھی بات تم اب شہریار کے ساتھ نہیں کرو گی ایسا نہ ہو کہ وہ خود ہی تم ان سے صاف صاف انکار کر دے دردانہ کہتی کہ باجی اگر شہریار نہ ہی مانے گا تو ہم کیا کریں گے یہ بات سننے کے بعد تب ہی دردانہ کہتی ہے کہ باجی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے فہرہ کہتی ہے کہ بس کر دو اچھی بات کر لیا کرو آج ہی میں اس بارے میں بات کرتی ہوں شہریار سے جاتے ہو اور مجھے شکین ہے کہ شہریار مان بھی جائے گا تمہیں اس بارے میں بلکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات سننے کے بعد تب ہی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے باجی جیسا آپ چاہیں ویسا ہی ہوگا تب ہی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم بس شادی کی تیاریاں کرو کیوں کہ میں جانتی ہوں بہت اچھا طریقے سے کہ اس طرح سے میں نے شہریار کو منانا ہے نہیں کر پائے گی بات سنن کر تب ہی آفان کہتے کہ یہ میرا مسئلہ ہے آئمہ تمہارا مسئلہ بلکل بھی نہیں ہے میں صبح صبح کوئی بھی کسی قسم کی بحث نہیں چاہتا یہ بات سننے کے بعد تب ہی دردانہ کہتی کہ بیٹا جو کارنامہ تم نے کیا ہے اس کا جواب تو تمہیں باجی کو دینا ہی پڑے گا کہ اس طرح سے تم نے میری بیٹی کو سٹیج پر چھوڑ دیا تھا میں ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میری آئمہ کیا کرے گی اور میری آئمہ کس کے در پر پڑی رہے گی اس کا تو باپ بھی زندہ نہیں ہے یہ بات سننے کے بعد آفان کہتے کہ خالہ جان آپ کو مجھے ایموشنل بلیک مل کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اسی طرف اینی بھی ابتیار ہو کر جیسے ہی نیچے آتی ہے یہ دیکھ کر تبھی آپ فاخرہ کا غصہ تو اور بھی زدہ بڑھ جاتا ہے تبھی کہتے کہ دوسری شادی بھی کر لی کے ابھی بھی اپنی سٹڈی کو نہیں چھوڑے گی اب تو تمہیں سیکیورٹی بھی مل چکی ہے اینی کہتے کہ ممی یہ نکاح میں نے آپ لوگ کی بیس پر ہی آگر کیا اگر مجھے آپ لوگ مجبور نہ کرتے تو یہ نکاح میں کبھی بھی نہ کرتی جس طرح سے آفان کو ابھی تک میں مجبور کر رہی تھی تو پیچھے ہر جائے تو شاید میں اس بات پر کام بھی کامیاب بھی